شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے خدا تو ایک ہی ہے مجازی کبھی لفظ بھی نہیں استعمال کرنا ہے مجاز تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی حقیقت کا کوئی مجاز تو ہے ہی نہیں ہے نا اللہ ایک حقیقت ہے خدا تو ایک ہی ہے اس کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پیغمبروں کے لئے لفظ نہیں استعمال کرنے دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ سورة النساء میں کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات پہ آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے اور اگر عیسیٰ ابن مریم یا کوئی فرشتہ اس بات پہ شرم محسوس کرے کہ اسے لوگ اللہ کا بندہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر ان لوگوں کو ہم کیونکہ دن عزت کر لیں گے چھوڑیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ تو آپ نے شرمندگی محسوس ہی نہیں کرنی آپ اللہ کے بندے ہیں چہے جائے کہ کوئی ایک خدائی کا دعویٰ کر دے پھر سورہ عالمران میں سورة البکرہ میں بھی آیا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی بنا کے بیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنی شروع کر دو وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی بات کرو اور کہے گا کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ نبی الاسلام نے کبھی نہیں کہا کہ محمدی بن جاؤ آپ نے ہمیشہ کہا ہے ربانی بن جاؤ مسلم بن جاؤ ہم جب محبتی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بزرگ بابوں کی جو بدات ہیں ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تم محمدی بنو لیکن میں ہمیشہ ساتھ کلیر کرتا ہوں کہ ہم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں ورنہ ہم مسلم ہیں ہم اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے ہیں مسلم ہی کہیں گے کیونکہ نبی الاسلام نے اپنے نام کے ساتھ یہ محمدی یا محمدن یہ تو انگریزوں نے ہمیں نام دیا تھا محمدن یہ لفظ استعمال ہوتا تھا نبی الاسلام نے کبھی نہیں کہا کہ میرے امتی محمدی ہیں مسلم کہا قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم الاسلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو اگر ہم محمدی بھی نہیں کلاتے ہیں ہنفی شافی مالکی جعفری تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ کہاں تک بات پہنچے گی ہم مسلمان ہیں مسلم کہلائیں گے لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے یہاں ہے کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا کلمہ کفر ہے کیوں نہیں کلمہ کفر ہے خدا ہے تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نصر اچھا چلیں چھوڑ دیں ابھی آپ کو سمجھائے گا میں آپ کو سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جواب دیتا ہوں اگر کوئی شخص کہ کہ یہ تمہارا شوہر تمہارا مجازی نبی ہے نبی واسے تو رگ بڑھگ دی اللہ سے نہیں بڑھگ دی اس تو اندار لگا لو کہ سب کانٹیننٹ نے تو انہوں کیسی بددین بڑھایا ہے تو یہ جو مجازی خدا کہتا ہے نا اس کو کو خدا تو بڑی چیز ہے نا تو اسی جڑے بڑھ کے نا اپنی زنانی کو میں تیرا مجازی نبی ہیں لگ پتا جائے گا تنوں پھر پہلے تو زنانی جڑے نا لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے غلط دین آپ کو سکھایا ہے کہ مجازی خدا تو عام مشہور ہے مجازی نبی کوئی لفظ نہیں استعمال کر ستا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نے اور میں علماء نے فرقوں کے بزرگوں نے دین کا وہ علیہ بگاڑا ہے کہ انہوں نے شرک کی کوئی قسم نہیں جانے دی ہر جگہ شرک داخل کی ہے اور ہمیسہ شرک داخل نبیوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے عیسائیوں نے شرک عزت عیسیٰ کے نام کے پر کھڑا کی ہے کسی عام آدمی کے نام پر تو ہی نہیں سکتا اس کی اوقات کیا ہے نبی تو ایک عزت والا ہوتا ہے یہاں پہ بھی مسلمانوں میں جو اس قسم کے غیر محسوس شرک آئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات کو سینٹر کر کے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتا حالانکہ قرآن پاپ میں کیا آیت آئی ہے اے نبی علیہ السلام جس کو ہم پکڑ لیں کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ پورے کا پورا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے اور اس کو عشق رسول کا نام دیتے ہیں عشق اللہ سنے آج آج تک دے لفظ کیوں اللہ نہ نہیں عشق ہو سکتا دیکھ لیں آپ عشق رسول لفظ استعمال ہوتا ہے عشق اللہ نہیں لفظ استعمال ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ ساری جذباتیت انسان کے اندر شخصیت کے ساتھ جو اٹیشمنٹ ہے یہ موجود ہے اور اس چیز کو شیطان پھر اویل کرتا ہے اور انہی چیزوں کو نبی علیہ السلام نے بار بار کنڈیم کیا ہے دیکھیں میں اگر کنڈیم کروں اپنی طرف سے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے اگر نبی علیہ السلام خود کنڈیم کر دے بخاری میں حدیث ہے دیکھنا ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بلند کیا اور انہیں ڈوینیٹی میں کلیم کر دیا مجھے تم نے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے مجھے بڑھانا نہیں ہے تو نبی علیہ السلام اس سے زیادہ کس فا واشگاف الفاظ میں آپ کو سمجھائیں تو آپ کو بات سمجھائے گی دیکھ لیں نہیں سمجھا رہی لوگوں کو کیا عورت اپنے شہر کا نام لے کر اس کا پکار سکتی ہے پکارے کیا مسئلہ ہے کوئی بید بھی نہیں ہے مرد اپنے بیوی کا نام لے سکتا ہے بیوی اپنے شہر کا نام لے سکتی ہے اس میں کوئی گستا کی والا مسئلہ نہیں ہے کیا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے شریعت نے ان کی عمروں میں کوئی فرق رکھا ہے کوئی فرق نہیں رکھا چاہے سو سال کا مرد بیس سال کی لڑکی سے شادی کرے چاہے سو سال کی عورت بیس سال کے لڑکی سے شادی کرے میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی چلو کوئی تیک ماورہ ٹھیک ہے کہنا توڑا شکر ہے یہ میاں بیوی راضی ہے کوڑی مونڈا راضی ہے لگلت ہو جائے گا اگر کوڑی نصیحت ہے لڑکا لڑکی راضی غلط ہے میاں بیوی راضی تو ٹھیک ہے کیا لڑکی والوں کی طرف سے باراتیوں کو کھانا کھلانا جائز ہے یہ سارے سوشل ایشو ہیں جی شادی کے اوپر جتنے کوسٹنز ہیں میں ایک کٹیگوری کے لیے بات کروں گا شادی کی رسومات میں جو چیز حرام کر دی گئی ہے نا وہی حرام ہوں گی باقی ان کو کلچر کے اوپر رہنے دیں ان کے اوپر آپ نہ کوئی قدگن لگائیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے باٹر سرار صاحب کے بھی جو کلپ چڑھے میں وہ بھی کوئی حدیث نہیں پیش کرتے ہیں واقعات بیان کر دیتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس ان کو کلچرل رہنے دیں اور جیز لانت ہے واقعی جیز اس معنی میں تو لانت ہے کہ اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں لیکن اگر ایک باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو تو آپ لانتی نہ نہ کہیں گفت تو وہ دے سکتا ہے نا کیوں محروم کروانا چاہتے ہیں اس کو اگر وہ بچے کو نئی گاڑی نکلوا کے دے سکتا ہے تو بچی کو بیاتے ہوئے کیوں نہیں نیا فرنیچل لے کے دے سکتا وہ آج تک تو نہیں ہوا کہ باپ کا بیٹے کو گاڑی لے کے دینا لانت ہے وہی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو کہتے ہیں لانت ہے تھوڑی اکل آپ بھی استعمال کرو نا حالانکہ قرآن و عدیس میں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ زندگی میں توفہ دینا تو برابر دینا ہے تو برابر دینا چاہیے تو اس کو اس طرح نہیں بنا جائے کلچرل رہنے دیں چیزوں کو سوائے اس کے کہ جو چیز ظلم کی کٹیگری میں فال کر جائے